ہیلو دوستوں کیا حال چالا ہے دوستوں کافی کے ڈگریز پہ میں نے کام کیا ہے پہلے میں نے ٹیکنیکل پہ کام کیا تھا ٹیکنیکل پہ کافی پیسہ ہے پر مستہ یہ ہے کہ پہلے میں ارننگ کے حوالے سے بہت زیادہ سمجھاتا تھا آپ لوگوں کو وہ چینل بند ہو گیا میرا اس کے بعد میرا ارننگ کے متعلق جو ہے ویڈیو بنانے کا موڈ ہی ختم ہو گیا اس کے بعد میں نے سوچا ہے یار اب کیا کرنا چاہیے تو میں ذرا فلمیں زیادہ دیکھتا ہوں شوک سے ڈرامیں سے زیادہ شوک سے دیکھتا ہوں تو میں نے کہا چلو ریویو چینل کھولتے ہیں میں نے ریویو چینل کھولا ماشاءاللہ سے وہ گروہ ہو گیا اور جیسی گروہ ہوا تو میں نے کہا پیسہ ہی پیسہ ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے جب زیادہ ریسرچ ہماری اور زیادہ میرے ویوز آنے لگ گیا تو میں نے دیکھا ہے پیسے تو کچھ بھی نہیں بنتے اتنے خاص ریویو میں نہیں ہے ہاں اگر ریویو میں آپ کیا کہتے ہیں ریگولر اور کوئی انگلیش ڈراما وغیرہ کا ریوی پیسہ ضرور ہے پر اگر آپ پاکستانی ڈرام اے یا انڈین ڈرام اے انڈین فلم اے ریائلٹی شو اس میں پیسہ کم ہے تھوڑا سا نا تو یہ ریویو سے مجھے یہ ہوا کہ ریویو پہ اتنا پیسہ نہیں بنا ہے ویلاغ میں میری ویڈیوز نہیں چل رہی ہیں پر اگر چلیں تو ویلاغ بہت بہترین قسم کی کیٹیگری ہے اس میں بہت پیسہ ہوتا ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ویوز اچھے آئے تو اب ویلاغ میں میرے چینل پہ ویوز ات اچھے نیالے پر اگر ون کے بے جاتی ہے تو سوچ لو چار سو پانس سو پر اگر اسی کے برعکس میں ریویو پہ بات کروں تو پچاس روپے ساٹھ روپے کیونکہ پاکستانی جو ڈراما کی ریویوز ہیں اس پہ اتنا پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی انڈین ریائلٹی شوز جو میں بگ بوز کا ریویو کرتا ہوں اس پہ پیسہ ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ ریویوز کا چینل جو ہے وہ اگر آپ بہت بڑے ایک نامور ہو اور ہنڈرڈ 200 300 کے سے آپ کے کم نہیں آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بات بن سکتی ہے اسپورٹس چینل میرے بھائی کا ہے اس میں ڈبل آتا ہے ارننگ اور اچھی خاصی ارننگ اسپورٹس چینل پہ ہوتی ہے تو یہ میں نے کیٹگریز بتا دی اور جو ایڈوکیشن چینل ہوتے ہیں جس میں ارننگ سے ریلیٹیڈ یا ٹیکنیکل سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ بہت پیسہ ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جس کو جو شوق ہے وہ اس پہ کیٹگری پہ کام کرے ضروری نہیں ہے میں نے جو کیٹگ شوق سے کروں گا اسی طرح ریویو کا چینل کا میں کام کر رہا ہوں ابھی تک اور کرتا رہا ہوں گا آگے میرے پلانز ہیں کہ میں انٹرٹینمنٹ حساب پہ بھی جاؤں مالب ایکٹنگ وغیرہ کی اس پہ تو اس کا بھی ایک چینل میں نے آگے کا سوچا ہے بنانے کا یہ میرے تین شوق ہیں جو میں پورے کر رہا ہوں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں بولوں ٹیکنیکل میں پیسہ تو آپ ٹیکنیکل بنانا شروع کر دو جب تک آپ کو ٹیکنیکل میں اتنا زیادہ عبور حاصل نہ ہو ملہب آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ نہ ہو دیکھو بھئی میرا پانچ چھ سال کا اسپیرینس ہے یوٹیوب کا تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ آہ یوٹیوب پہ جو ٹیکنیکل میں بہت پس ہے اور میرا ٹیکنیکل چینل کسی وجوات کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میرا ٹیکنیکل میں کام کرنے کا دل نہیں چاہتا پر میں نے تب پھر بھی چلو تم لوگ کو تھوڑی بہت بہت بتاتا ہوں یہ والی بات ایڈیوکیشن پر پس کے لئے کہ بھئی اس کیٹیگریز پر کام کرو گے اور اگر شوق ہے تو بہت پیسہ کماؤ گے بڑنا ہے جیسے ہم رول رہے ہیں کہ ریو چینل پہ ہم کام کرنا اچھے ویوز آ رہے ہیں پر وہ والی بات ہی نہیں ہو دی جو آنی چاہیے تاب لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا کمنٹ سیکشن بتانا لائک اور سب کرنا بیل آئکن ہو دبا دینا